یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کے لیے ہم مانتے نہیں ہیں اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ ان کے سر برائے ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتے ہیں ہم اداروں کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں جلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے چھوک ادارے کے خلاف ہیں لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی ٹیلیویزن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز پر اٹیک کیا جا رہا ہے انہوں کو اجازت دی جا رہی ہے یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پر اٹیک کر رہے ہیں لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے جو حقیقی ازادی ہے وہ کس نے ہمیں حقیقی ازادی دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں ازاد کرنا ہے ایک قوم تاب ازاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقت بار ایک برابر ہوتے ہیں جس کو لیول پلائنگ فیڈ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقت بار کے لیے دوسرا قانون میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکافٹر ڈالے گے اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے قوم رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم وہ حقیقی ازادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے اور انصاف ہی انسانوں کو ازاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے تو کل نو بجھیں ہم انشاءاللہ میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے رول آف لاؤ کے راستے کے پر ہم رکھ لیں جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس کی خوشیاں بنانے چاہیے کہ جو حقیقی ازادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں انگریزیوں اور اگر آپ نے ملکوں کے در فرق دیکھنا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قوم خوشان ہیں وہاں انصاف ہیں جو قوم غریب ہیں ادھر جنرل کا قانون ہے میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک کی اور پاکستان کی یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں ڈینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس پلکوں میں نمبر ون ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے رول آف لاؤ ہے ایک سو چالیس پلکوں میں سے ایک سو انہتیس نمبر پہ ہیں ہم ایک سو انہتیس پہ ہیں اور ڈینمارک کی جو عوصد آمدنی ہے وہ چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پاکستان کی عوصد آمدنی ڈینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ادازتوں نے جب جب ڈیویجنز بھی کی گئی اور یہ ڈیویجنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی بھی ادازتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا ان کو صرف وہ ادازتیں پسند ہیں جو ان کے لئے فیصلے کرتی ہیں جو ان کو مشکل اگر اسے بچاتی ہیں ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں لیکن جو ادازت ان کے خلاف فیصلہ کرنا جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں جس طرح آج جیجز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ انہوں نے سیاسدانوں سے بھی یہ کیا ہے اخباب جہازوں سے تصویریں نگی پھینکی ہیں مخالفین کی انہوں نے ٹیپے بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ برائے ہوا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے یہ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا مجھے پتا تھا ادلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے بینچ کو ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اس کے باوجود سارے جو پانچ کے پانچ ججز جب تھے جب بینچ پانچ کا تھا سب نے کرنبے دن میں الیکشن ہونے چاہئے تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے ہمارے آئین کی جیت ہے ہمارے قانون کی حکم رانے کی جیت ہے اور آئین تھا 1973 کا 73 کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے یہ آئین واضح ہے ہم نے اپنی گورنمنٹ دو سبائی گورنمنٹ پنجاب اور پختون پاکے ہم نے ڈیزولف کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروا دی تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دی انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمارے بتری مخالفین کو کیر ٹکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پجاب کا سی ایم ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تا اترا ہوا ہے پروپاگینڈا کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں